بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو 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 بیک ٹو دا چینل آج کا یہ ہمارا لیکچر 3 ہے اور آج کے ہمارے سنٹینسیز ہے جب آپ نے کہنا ہو مجھے واش روم جانا ہے یا آپ یہ کہنا چاہے واش روم کدھر ہے یا آپ یہ کہیں بات روم میں کون ہے اگر کوئی اندر ہے تو آپ باہر سے کہہ رہے جلدی باہر آؤ اور وہ جو بندہ اندر گیا ہوئے وہ کہہ رہا ہے میں ابھی تو گیا ہوں اس کو انگلیش میں کیا کہیں گے اور لاسٹ میں جب آپ نے کہنا ہو کہ خدا کے لئے بس کرو باہر آجو یا جلدی کرو بس یا رب نکل آؤ باہر آجو ان کو انگلیش میں کیسے کہتے ہیں تو in order to know about these all sentences please stay tune with the video دیکھیں جب آپ نے کہنا ہو کہ واش روم کدھر ہے یا مجھے واش روم جانا ہے یا بات روم جانا ہے یا ریسٹ روم جانا ہے یہ ایک ہی بات ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں I am to go to the wash room جب اب واش روم کے پاس جاتے ہیں اندر کوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بات روم میں کون ہے تو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں who is in the wash room یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں who is in there in the wash room یا خالی یہ بھی کہہ رہے ہیں who is in there ویسے عام طور پر یہ کہتے ہیں who is in the wash room کہ بات روم میں کون ہے جب آپ یہ کہنا ہے بھائی جلدی باہر آ رہا ہو جلدی سے باہر نکلو تو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں come out quickly come out quickly یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یار کی بٹک دو یار کم آت کچھ کے لئے اب وہ بندہ جو ویسرو میں بیٹھا ہوئے وہ آگے سے کہتا ہے میں ابھی تو گیا ہوں یار کیا ہوئے ابھی بھی تو گیا ہوں اس کو انگلیش میں کہتے ہیں I just get in there I just get in there میں ابھی تو گیا ہوں بندہ جو باہر کھڑا وگرہ یار خدا کے لئے بس باہر آلو بس یار آپ کی میر بانی بس اب نگلا باہر میرا کام خراب ہو گیا اس کو انگلیش میں کہتے ہیں just do it for god's sake now just do it for god's sake now so thank you so much guys for watching the video please take care of yourself your family and the people around you